پاک ٹی فینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے تیارے کی جس نے پچاس سال سے زیادہ عرصے تک اپنی فضائی قوت اور کارگردگی سے دنیا بھر میں اپنے لیے ایک مقام بنایا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایف سولہ فالکن فائٹرن جیٹ کی جو اپنے منفرد ڈیزائن اور کارگردگی کی وجہ سے آج بھی عالمی فضائی افواج میں اپنی جگہ پر قرار رکھے ہوئے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ آکر اس تیارے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے اتنا مقبول اور لازوال بناتی ہے پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاں کہ آپ کو لمحہ و لمحہ کی خبر ملتی رہے شکریہ پیارے دوستو یہ سب شروع ہوا انیس سو چوہتر میں جب ایف سولہ نے اپنی پہلی ازمیشی پرواز کی اس پرواز کے دران ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب تیارہ تقریباً تباہ ہو چکا تھا لیکن اس کے پائلٹ نے حاصل دماغی کا مزہرہ کیا اور تیارے کو کامیابی سے زمین پر اتار لیا یہی وہ لمحہ تھا جب ایف سولہ کو ایک نئی زنگی ملی اور دنیا نے ایک نئے دور کا آگاز دیکھا اس لمحہ نے اس تیارے کی مقمولیت کی راہیں کھول دی اور اسی عالمی سطح پر تسلیم کیا جانے لگا پیارے دوستو ایف سولہ کا ڈیزائن اس کی مقمولیت کا ایک بڑا راز ہے پیارے دوستو اس تیارے کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ نہ صرف تیز رفتار بلکہ پائلٹ کو بہترین کنٹرول اور نظام فرام کرے اس کا کاک پیٹ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پیلٹ کو بہترین زاویے سے میدان جنگ کا نظام ملتا ہے جسے اسے فوری اور درست فیصلہ سازے میں مدد ملتی ہے اس تیارے میں ایسے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو اس وقت کے لیے ہیران کن تھی یہی وجہ ہے کہ بعد میں دیگر مسافرہ تیاروں نے بھی ایف سولہ کی ڈیزائن اور ٹیکنالوجی سے متاثر ہو کر اپنی ٹیکنالوجی کو اپگریڈ کیا اس کی رفتار ہلکی پھلکی ڈانچا اور منفریڈ ڈیزائن اسے ڈاگ فائٹ کے لیے خاص بناتا ہے پیارے دوستو انیس سو اٹھنٹر میں ایف سکسٹین کو امریکی فضائیہ نے اپنے بیڑے میں شامل کیا اور جلدی دیگر ممالک نے اس تیاروں کی امیت کو سمجھا ناروے مراکش اور دیگر کئی ممالک نے ایف سولہ کو اپنی فضائی بیڑے کا حصہ بنایا جس سے اس تیارے کی عالمی سطح پر مقبولیت کا آگاز ہوا آج کے دن میں دنیا کی پچی سے زیادہ فضائی افواج ایف سولوں کو اپنی سرات کی حفاظت کے لیے استعمال کر رہی ہیں پیارے دوستو ایف سولہ کو خاص طور پر ڈاگ فائٹ کے لیے تیار کیا گیا مگر اس نے دیگر مشینری میں بھی اپنی سلائیتوں کا لویا بنوایا یہ تیارہ نہ صرف فضاء سے فضاء میں مار کرنے کے لیے مشن میں کامیاب رہا بلکہ زمینی حملے اینٹی شفٹ پر فوٹو جیسوسی اور دیگر اہم مشنوں میں بھی کارامن ثابت ہوا دوزار پندرہ کے بعد سے ایف سولہ کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فوجی تیارہ بن چکا ہے اور اس کے دوزار سے زیادہ یونٹ آج بھی فحال ہیں پیارے دوستو آلیا برسوں میں یوکرائن اور روس کے درمیان جاری تناسے نے ایف سولہ کی امیت کو مزید بڑھا دیا یوکرائن نے مگرم مالک سے فوجی مدد میں ایف سولہ تیارے فرام کرنے کا مطالبہ کیا اور اس وقت یوکرائنی پائلٹس ایف سولہ کی تربیت اصل کر رہے تھے یہ تیارہ نہ صرف یوکرائن کی سراد کی فاضد کے لیے عام ہے بلکہ عالمی سطح پر ایک طاقتور علامت بھی بنا ہوا ہے اس کے علاوہ سلوکیا کا بھی حالی میں ایف سولہ تیارے اصل کرنے والے ممالک میں شامل ہوا جو اس کی بین القوامی اہمیت کو مزید بڑھاتا ہے پیارے دوستو ایف سولہ کی تیاری کے پیچھے امریکہ ویت نام جنگ کے تجربات ہیں جہاں امریکی فضائیہ کو بگ تیاروں کی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ویت نام جنگ نے امریکہ کو یہ سبق دیا کہ انہیں ایک چھوٹے اور چشت تیارے کی ضرورت ہے جو دشمن کے تیاروں پر میزیل اور بندوقوں سے فائر کر سکے انیس سو ساٹھ کی دائی میں سوویت یونین کے مگ تیاروں کے خلاف امریکی تیاریں بڑے مشکل سے اپنے آپ کو بچا پائے ویت نام جنگ کے بعد امریکہ نے ایف سولہ جیسے جدید اور کار آمن تیاروں کی تیاری شروع کر دی جو جدید جنگی حکمت عملی کے لیے کار آمن تھا پیارے دوستو امریکی فضائیہ نے انیس سو ستر کی دائی میں ایک نیا تیارہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا پانچ مختلف ڈیزائن اس مقابلے میں شامل ہوئے مگر جرنل ڈینا میکس کے ڈیزائن نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا وائی ایف سیونٹین اور دیگر تیاروں کے ساتھ اس مقابلے میں ایف سکسٹین نے بازی جیت لی اس کا منفرید ڈیزائن کاک پیٹ بیترین نظام اور دیگر تیاروں سے یہ خطرناک تیارہ تھا پیارے دوستو نصف صدی سے زیادہ عرصے تک فال رہنے والا ایف سکسٹین آج بھی عالمی سطح پر اپنی اہمیت رکھتا ہے نہ صرف یہ قابل اعتماد اور موسر جنگی تیارہ ہے بلکہ اس کا ڈیزائن اور تکنیکی خصوصیات مستقبل میں بھی اسے ایک طاقتور اتھیار کے طور پر برقرار رکھے گی اس تیارے نے دنیا پر میں فضائی دفاع کو ایک نئی شکل دی ہے اور اس کی کامیابیوں کا سفر ختم نہیں ہوا پیارے دوستو پانچ دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ایک تیارے کا عالمی افواج میں شامل رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایف سولہ ایک بے مثال جنگی تیارہ ہے مگر سوال چی ہے کہ کیا مستقبل میں کوئی اور ایسا تیارہ اس کی جگہ لے سکے گا یا پھر ایف سولہ اپنے آپ کو گریڈ کر کے اور زیادہ جدید اور طاقتور بن جائے گا اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کے کھیال میں آنے والے وقتوں میں ایف سولہ کو کون سا تیارہ چیلنج کر سکتا ہے یہ تھا ایف سولہ کی کامیابی کا سفر پیارے دوستو ایک نئی ویڈی تک مجھے اجازت دیشئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کھیال رکھئے گا اللہ نکھے بان